اور ادھر بنگال میں چوبیس کا چناف کروٹ بدل چکا ہے بنگالی مانوش کا موڈ اس بار چینج ہے بیالیس میں پینتیس پر موڈی کی جیت پکی ہے ہار کا ڈر اب ٹی ایم سی کی باکھلا ہٹ میں دکھائی دے رہا ہے ٹی ایم سی کے گنڈے ایڈی پر حملے کر رہے ہیں بنگال میں شیخ کو آگے کر کے دیدی پھر کھیلا کرنا چاہتی ہیں لیکن شیخ پر شکنجہ بہت ٹائٹ ہے شیخ کی کٹ منی اور آٹھا چوری کا فائل کھل چکی ہے مکہ منتری دفتر تک ہلا ہوا ہے کیوں پوری ڈیٹیل اس رپورٹ میں دیکھئے بنگال میں ٹی ایم سی کے گنڈوں نے کیوں کیا آٹیک ایڈی کی ٹیم کو ماننے کی ساجش کس نے رچی کیا پی ڈی ایس گھٹالے کی جانچ روکنے کے لیے حملہ کرائے گیا گھٹالے کی جانچ سے کیوں ڈری بنگال کی سرکار ایڈی کے گھائل افسروں کی تصویر دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی کسی کا صرف اٹھا ہے کسی کے ہاتھ پیر میں گمبیر چوٹے آئیں ہیں تصویریں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے جان سے مارنے کی ساجش رچی گئی تھی بنگال میں ایڈی پر بیتے چوبیس گھنٹوں میں ایک نہیں دو بار جان لےوا حملہ ہوا پہلا حملہ نور چوبیس پرگنا کے سندیش کھالی میں اور دوسرا حملہ بوگاؤں میں ہوا ایڈی کی ٹیم سندیش کھالی میں پیڈی ایس گھٹالے کی جانچ کرنے پہنچی تھی ٹیم میں ایڈی کے چار اپسر دو وٹنس اور سرکشہ کے لیے سی آر پی اف کے دس جوان تھے سندیش کھالی ٹی ایم سی کے بہو بلی نیتا سہجہان شیخ کا گڑ ہے یہاں لوگ اسے بھائی اور دبنگ جیسے اپناموں سے پکارتے ہیں سہجہان کے پاس گنڈوں کی لمبی چوڑی فوج ہے اس کے ایک کال پر سیکڑوں لوگ کچھ منٹ میں دنگائی بھیڑ کی طرح امڑ پڑتے ہیں سندیش کھالی میں ایڈی کی ٹیم پر حملہ سہجہان شیخ کے ہی گرگو نے کیا پوری ساجش پری پلینڈ تھی ایڈ سریا روڈ اور پتھر پہلے سے الگ الگ جگہوں پر جمع کر لیے گئے تھے ایڈی کی ٹیم جب سہجہان شیخ کے گھر پہنچی تو پہلے ٹیم کو اندر بٹھائے گیا کاغذات مانگے جانے پر انہیں جانچ کے لیے دے دیے گئے جب ایڈی کے افسر کاغذاتوں کی جانچ کرنے لگے اسی دوران پہلے سے تیار بھیڑ کو کال کر دیا گیا ایڈی کے افسر جب تک کچھ سمجھ پاتے آٹھ سو سے ہزار گنڈوں کی بھیڑ پہنچ گئی اور پتھراؤ شروع کر دیا ہم اس سمیں اتری چوبیس پرگنا کے سربیریہ علاقے میں شیخ شاجہ کے گھر کے باہر موجود ہے جہاں شکروعار کی صبح ایڈی کی ٹیم کے اوپر حملہ ہوتا ہے پانچ ایکڑ میں یہ پورا گھر فیلا ہوا ہے پورا بنگلہ یہ بنا ہوا ہے تین الگ الگ پورشن میں یہ جو پورا بنگلہ ہے اس کو بنایا گیا ہے اور جب ایڈی کی ٹیم شکروعار کی صبح یہاں پر پہنچتی ہے تو اس سمیں جو ایڈی کو لوکیشن ملی تھی شیخ شاجہ کی وہ اسی گھر کے اندر موجود تھا ایڈی کی ٹیم اس کی تلاش کرتے ہوئے یہاں پر پہنچتی ہے کیونکہ جس طریقے سے انفرمیشن لگاتار ایڈی کو مل رہی تھی کہ پورا جو راشن گھوٹالا ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا انوالمنٹ جو ہے وہ شیخ شاجہ کا ہے اس کے بعد جب ایڈی کی ٹیم یہاں پر پہنچتی ہے گیٹ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کوئی گیٹ اندر سے نہیں کھولتا ہے اس کے بعد لگاتار جو تالے باہر لگا دیئے گئے تھے کیونکہ انفرمیشن پہلے یہ پہنچ چکی تھی اس کے بعد جب تالے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو سامنے آپ سوڑک دیکھ رہے ہیں یہاں سے لگبا 500 سے 700 کی بھیڑ آتی ہے اور وہ جو ایڈی کی ٹیم ہے اس کے اوپر حملہ کرتی ہے جس میں جو تین ایڈی کے اوپیسرز تھے اس کے ارابہ جو پیرا ملٹری فورس کے جو جوان تھے وہ گھائل ہوتے ہیں ایڈی کے افسر انکر گپتہ اس وقت شاہیان شیخ کے ہاں فسے ہوئے تھے خود ان کی زبانی سنیے کیسے ایڈی کے افسروں کو گھیر کر مارا گیا ہم لوگ میں پری جو ٹیم تھی وہ مارکٹ ایڈیا جو تھا ہمرا سیکسہ آیا تھا وہاں پہ ٹیم گیا ہوئا تھا دھر پہ دوسرا ٹیم گیا ہو تھا ہماری مارکٹ اسپیس پہ جو ٹیم تھا وہ پرمائس تھا وہ ہم لوگ کے انڈر میں تھا تو ہم لوگ شروع میں تو سٹارٹ ہوا سرچ سٹارٹ ہوئے آدھے گھنڈے ہو گئے تھے سرچ وارنٹی سپے سائن بھی ہو ہی چکے تھے اور جتنے بھی دوکمنٹ تھے اس کو سکروٹنائز کیا جا رہا تھا تبھی مطلب دور سے پندرہ بھی سپائک پہ بہت لوگ آئے اور دوڑ کے بھی پورا ایک گروپ آیا بہت لوگ کا گروپ ہاتھوں میں کچھ کچھ لے کے ہاتھوں میں سٹون بڑے بڑے لے کے آیا تو ہم لوگ کے سی ابھیب جو تھے انہوں نے بہت ریزیسٹ کیا کابی سمیں تک ریزیسٹ کیا اور انہوں نے بہت آنے خوشش کی گئی لیکن لاشٹ میں اتنے بھیڑ جی مطلب بھیڑنے نہیں گیا سکتی تھی تو پھر تھوڑے دیکھ ہم لوگ سٹارٹ اس کا جو آفیس پر مائز تھا اس کا سٹر گراؤ کا ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم گین کے نہیں پوسیس کی گئی وہ پتھر پھگنے لگے پتھر سے مارنے بھی لگے سب کے سر پہ جازہ اٹیک کر رہے تھے پتھر ہو گیا تو کچھ سٹاپ پہ بیٹھے اور کچھ سمیں ملتب ماروں گھاتے جاتے ہی بیٹھے اور آگے بھی جاتے جاتے بہت لوگ کا بلیڈنے سٹارٹ ہو گیا کچھ میرے کو تو روڈ پہ بہت دور تک دوڑا دوڑا کے سٹون سے ہی مار رہے تھے آنکر گپتہ اور ان کی ٹیم کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلی لیکن جن گاڑیوں میں وہ گئے تھے انہیں بھی گنڈوں نے توڑ دیا تھا اس کے بعد الگ الگ سب نے چھپتے چھپاتے بھاگنے کا فیصلہ کیا لیکن شاہجان شیک کے گنڈے سرکو پر بھی ڈنڈوں اور پتھروں سے لگاتار حملے کر رہے تھے ٹریکٹروں سے مین روڈ کو بلوک کر دیا گیا تھا یہ افوا فیلائی جا رہی تھی کہ موڈی نے شاہجان شیک کو گرفتار کرنے کے لیے ڈلی سے ٹیم بھیجی ہے پل پل کی جانکاری شاہجان کے گنڈے اسے دے رہے تھے آروپ تو یہ بھی ہے کہ شاہجان کے ٹھیکانوں پر کروڑوں روپیہ کیش موجود تھا اس کے علاوہ اس کے ٹھیکانوں پر ہتیار اور دیسی بم بھی موجود تھے شاہجان شیک اور ٹیم سی کے گنڈے کیوں ایڈی کے دانت توڑنے کی بات کر رہے ہیں درسل ماملہ کروڑوں روپے کے آٹا چاول کی لوٹ کا ہے لوٹ کا آروپ ٹیم سی کے نتاؤں پر لگا ہے ایڈی اسی پیڈی ایس گھوٹالے کی جانچ کر رہی ہے کچھ دن پہلے ممتہ بینر جی اپنے نو سانسدوں کے ساتھ پردانمتری موڈی سے دلی میں ملی تھی تب انہوں نے ڈائلاغ مارا تھا کہ کندر سرکار گریبوں کا حق مار رہی ہے جب موڈی سرکار نے گریبوں کا حق مارنے والوں کی جانچ شروع کی تو جانچ ٹیم پر ہی بنگال میں حملہ ہو گیا گریبوں کا حق موجود موسیقی موسیقی دیدی کے بنگال میں گریبوں کا آٹا چاول کیسے اور کب سے لوٹا جا رہا ہے اب جرا اسے سمجھئے بنگال پولیس نے کوویڈ 19 کے دوران پی ڈی ایس گھوٹالے پر کیس درج کیا بعد میں ایڈی نے جانچ کی ایڈی نے کھلا سک کیا کہ بنگال میں گریبوں کو باٹا جانے والا آٹا چاول کا ایک چوتھائی حصہ مارکٹ میں بلیک ہو رہا ہے گریبوں کو دس کلو کی جگہ سالے سات کلو اناج ہی مل رہا ہے اس کے علاوہ بوگس خاتہ دھارک بنا کر بھی پی ڈی ایس کے اناج کو ٹی ایم سی کے نیتاؤں نے لوٹا جن کے پاس راشن وطرن کی ڈیلرشپ تھی تب بنگال میں پی ڈی ایس کے تحت اناج سپلائی کا ذمہ این پی جی رائس ملز کے پاس تھا جس کے مالک بیجنس مین بقی بور رحمان ہے ایڈی نے چودہ اکٹوبر 2023 کو بقی بور رحمان کو گرفتار کر لیا ایڈی کو رحمان کے فلیٹ سے سرکاری آفیس کی سیل لگے سو سے زیادہ دستاویز ملے تھے 2004 میں رحمان کے پاس کے اولیک رائس مل تھی لیکن 2020 میں وہ تیرہ کمپنیوں کا ڈائریکٹر بن گیا ایڈی کی جانچ میں رحمان کی الگ الگ کمپنیوں میں پچاس کرون سے زیادہ کی لیندن دکھائے گیا ہے ستروں کے مطابق رحمان کے دفتر سے ایڈی کو محرون رنگ کی ایک ڈائری ملی تھی جس میں ایک پیج پر ایمائیسی لکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے 68 لاکھ کا پیمنٹ درز تھا ایڈی کے ستروں کا کہنا ہے کہ ایمائیسی کوئی اور نہیں منسٹر آف انچارج جوتی پری ملک ہیں جو اس وقت فوڈ سپلائی منسٹر تھے جوتی پری ملک نے 2016 میں اپنے چناؤوی حلق نامے میں پتنی مونہ دیپا ملک کے خاتے میں 45,000 روپے دکھائے تھے جبکہ اگلے ہی سال ان کے خاتے میں 6 کرون سے زیادہ کی رقم جمع ہو گئی اسی طرح 2016 میں ان کی بیٹی پریدرشنی ملک کے خاتے میں 3 کرون 89 لاکھ کی رقم جمع کرائی گئی اب سوال اٹھتا ہے کہ چناؤ جیت نے اور منتری بننے کے بعد اچانک ان کی پتنی اور بیٹی کے خاتوں میں کرون روپے کہاں سے آگئے بتایا جاتا ہے کہ یہ رقم پیڈی ایس گھوٹالے کی تھی اور رحمان نے اپنی بوگاس کمپنیوں سے ٹرانسپر کرائی تھی اس کے بعد ایڈی نے 27 اکٹوبر 2023 کو جوتی پری ملک کو بھی گرفتار کر لیا اب اس ماملے میں ٹی ایم سی کے ایک اور نیتا شنکر آدھیا کو گرفتار کیا گیا ہے ٹی ایم سی سے 2024 کے چناؤں سے پہلے بدنام کرنے کی ساجش بتا رہی ہے تو بی جے پی سے بنگال کے لیے کالا دن بتا رہی ہے جیسے طریقے سے کل ایڈی اور سی بی آئی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ کالا دن ہے کل کے لیے اور ہم لوگ جو پرانا کشمیر کو ہم لوگ دیکھا تھا آج کا کشمیر اور پرانا کشمیر کے ساتھ بنگال کا تلنا ہو رہا ہے کیونکہ جیسے طریقے سے کوئی چوڑی کرے گا اس کو پکڑنے کے لیے جائیں گے اور اس کے اوپر اٹیک ہوگا یہ دیش کے ڈیمکرسی کے لیے بہت خطرناگ ہے اور یہ پورا بشا ہے گریہ منتری جی دیکھ رہے ہیں پورا دیش دیکھ رہے ہیں پششی منگال ابھی پاکستان کے طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ جیسا لوگ سوا چناؤ آ رہے ہیں یہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ باہر سے جو روہنگا والا یہاں پہ ڈین کیا ہے اس کے لیے ممتہ بیند جی ان کو ووٹر آئیڈی کٹ فیک ووٹر آئیڈی کٹ بنا کے اس کو ووٹ دینے کے لیے پرستتی دے رہے ہیں پیڈی ایس گھوٹالے میں ابھی ٹی ایم سی کے دو نیتہ اندر ہوئے ہیں لیکن جانچ جس رفتار سے شروع ہوئی ہے اس سے کئی منتریوں کا نمبر آ سکتا ہے لہٰہ جا جانچ روکنے کے لیے ایڈی پر حملہ کرانے کے لیے ٹی ایم سی نے سہجان شیخ کو آگے کر دیا سہجان شیخ کو ممتہ بیند جی کا قریبی مانا جاتا ہے نار 24 پرگنا کے سندیش کھلی میں اس کا سکھ کا چلتا ہے 2011 سے پہرے سہجان خان سی پیم میں تھا اور ٹی ایم سی کے ستہ میں آنے کے بعد اس نے اپنی پارٹی بدل لی فیلہال وہ زلہ پرشت کا پدہ دکاری ہے سندیش کھلی کے سبھی مشلی تالابوں پر اس کا قبضہ ہے ایڈ بھٹو کا بھی وہ مالک ہے دبانگئی اور پیڈی ایس گھوٹالے سے ہوئی اکوت کمائی کی بدولت اس نے ایک شاپنگ مال بھی بنوا رکھا ہے شیخ شاہ جا کی نورتھ چوبیس پرگنا کے سربیریہ علاقے میں یہی وہ مارکٹ ہے جہاں ایڈی کی ٹیم شکروار کو بھی پہنچی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری مارکٹ جو ہے وہ شیخ شاہ جان مارکٹ کے نام سے ہے 2011 میں یہ مارکٹ بنی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مارکٹ ہے اس میں سیکڑوں دکانے ہیں اور یہاں پر کہیں کہیں آپ دیکھیں کئی فل فروٹ بیچ رہا ہے کوئی ادھر کوئی سبجیاں بیچ رہا ہے سامنے مچھلی بیچنے کے لیے دکانے ہیں جو کی اس طرف ہے اور چاروں طرف آپ دیکھیں گے یہ جو پوری مارکٹ ہے اس کے اندر سیکڑوں دکانے ہیں اُلٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کریانے کی دکانے ہیں سیدھے ہاتھ پر مچھلی بیچنے کی دکانے ہیں اور اس کے لئے بارے آپ سامنے دیکھیں گے یہ جیپ جو گاڑی ہے وہ یہاں پر کھڑی ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ شیخ شاجہ کی گاڑی ہے اور جب ایڈی کی ریڈ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے اس کے بعد سے یہی پری کھڑی ہوئی ہے تو پورا سامراجی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کا شیخ شاجہ کا جو پورا سامراجی ہے جو ہے وہ اس نور 24 پرگنہ کے سربیریہ علاقے میں ہے آپ دکھانے دیکھ سکتے ہیں اوپر کس طریقے کی